اسلام علیکم ناظرین ووئیس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرحین امجد ناظرین آج ہم موجود ہیں ایکسپو سنٹر کراچی میں اور آج ایکسپو سنٹر میں لگی ہے دہ بیگیسٹ فارما ایکزیبیشن تو فارمیسی سے ریلیٹڈ تمام چیزیں یہاں ملیں گی چاہے وہ مشینری ہو میڈیسنس ہو اور جو جو چیزیں فارمیسی سے ریلیٹڈ ہیں سب آج اس ایکزیبیشن میں ہمیں ملیں گی تو آئے چلتے ہیں وزٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ بیسکلی منٹل ہیلتھ ہمیں منٹل ہیلتھ پروفیشنل ہم کنسلٹن کلینیکل سائیکالوجیسٹ اور فیزیکل ہیلتھ پہ بہت ساری لوگ بات کرتے ہیں بہت منٹل ہیلتھ پہ بہت کم لوگ بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک سٹیگما ریلیٹیڈ ایک چیز سب لوگوں کو ہوتا ہے کہ نہیں ہم تو پاگل نہیں ہیں تو ہم اس سٹیگما کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر ہے کہ جو منٹل ہیلتھ ہے یا یہ ہر انڈیویجول کا بنیادی حق ہے جس طرح سے فیزیکل ہیلتھ پہ لوگ بات کرتے ہیں اسی طرح اپنی منٹل ہیلتھ بھی کس طرح کام کریں گے تو ہمارا مین مقصد وہی ہے کہ ہم ہر انڈیویجول تک کیسے پہنچ سکیں ڈیفرنٹ ارگنیزیشن کی تروں ڈیفرنٹ پاپولیشن کی تروں ڈیفرنٹ کمپنیز کی تروں اور ہم اس ویرنیس کو پہلائیں کہ جس طرح فیزیکل ہیلتھ کی ضرورت ہے اس طرح سے منٹل ہیلتھ کی ضرورت ہے تو جو ہمارا پروجیکٹ ہے یا جو ہماری کم نی ہے امپاورنگ انر مائنڈز اس بیسکلی ورکنگ آن ڈیٹ کہ ہر بندی کو ہم اس لیول تک پہنچائیں کہ وہ اپنی منٹل ہیلتھ پہ ورک کریں اور اگر کہیں پر کوئی پرابلم ہو جیسے سٹریسز ہیں آج کل کے زمانے میں ایوریون ایس فل آف سٹریسز ورک لوٹ زیادہ ہے فیملی میں پرابلمز ہیں بچوں میں مسائل آرہے ہیں یہ ایک انڈیویجول پہ سارا برڈن ہے تو وہ ایک انڈیویجول ہے انہا لٹ آف پرابلم تو اس کو ایڈینٹیفائی کیسے کریں اس کی سائیکلوجیکل پرابلم کو کیسے ڈیل کریں ان کو کس طرح سے اٹھائیں اور پھر ڈیفرنٹ ارگنیزیشن تک جا کے ان کی ٹریننگز کرائیں ان کی ڈیفرنٹ ورکشوپز کرائیں اور ان کی سائیکلوجیکل آسیسمنٹ کی ضرورت ہو تو وہ تھرور تیرپی، تھرور کانسلنگ تھرور ڈیفرنٹ ترپیوٹک آسپیکٹس تو دیس ایور بیسک موٹیو تو آپ نے یہ جو سٹول بنایا ہے اس میں اس طرح مونٹینز اور ساری چیزیں بنایا ہے اس کا کیا ریزن ہے کیوں اس طرح گیا ہے یہ بسکلی میک گروپ سے ان کا انیشیٹیف تھا تو دی اچھلی وانٹڈ تو کور دی انٹائر پاکستان کو رپریزنٹ کرنا چاہیے اگر آپ دیکھیں تو ان کے باجز پر بھی پاکستان ہے تو دی ایو کمپنیز پر بھی پاکستان ہے ان کو اس کو رپریزنٹ کرنا چاہیے تھے اس پیشلی مونٹینیز اور ہیلی سائز بسکلی جو میک گروپ ہے اب ہم جیسے از ایک لینکل سائکولوجیست تو سنس آموست ٹوینٹی ایرز اس فیل میں میں آلڈی ہوں لیکن میک گروپ کے ساتھ جوان ایڈوینچر کا مین ریزن یہی تھا کہ یہ ایسا پلیٹ فرم ہمیں مل جائے کہ اس کے طرح ہم اب کوپریٹ وولڈ کو بھی اپروچ کر سکے تاکہ جو بھی انڈیویجول ہے جس کمپنی میں جس ارگنیزیشن میں وہ کام کریں ہم ان تک پہنچیں اور ان کی منٹل ہلت پر ورک کر سکے اور پروڈکٹیوٹی بڑھائیں ان کی پیسفل مائنڈ کو بہتر کریں اب ان کی جو ہیلتھ ہے ان کی ہیپینس ہے اس پر ہم کیسے ورک کریں تو یہ ایک جوان ایڈوینچر پر ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے اور دیر ایس آ ہاپ کہ انشاءاللہ ہم اپنی سرویسز لوگوں تک پہنچا سکے تو لوگوں کے کیسے ریویوز ہے آپ کے اس کام الحمدللہ اب تک تو ہمیں بہت اچھا ایک ریسپانس مل رہا ہے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ فیزیکل ہلتھ پہ سب لوگ بات کرتے ہیں منٹل ہلتھ سے لوگ باغتے ہیں لیکن جب ہم ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو ایلوٹ آف پیپل ویل جوان آس ان ہم اس پروجیکٹ کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ بہت گوڈ ریسپانس آ رہا ہے ہمارے پاس بلکل آئی ریلی اپریشیئٹ کی آپ صحیح بولی کہ فیزیکل ہلتھ پہ بہت باتیں ہوتی ہیں لیکن منٹل ہلتھ پہ بات نہیں ہوتی ہے اور آج کل پاکستان کے جو حالات چل رہے منٹلی سب لوگ ڈسٹراب ہیں تو یہ آپ کا بہت اچھا انیشیئیٹیف ہے تو کیپ اٹ اپ تینکیو الحمدللہ ہم پاکستان کے اندر فارما گریڈ سوربیٹال فارما گریڈ لیکویڈ گلوکوز اور مالٹوڈ ایکشن ڈالرز ہمارے ملکے سیو ہوئے ہیں اور یہاں پہ فارما انڈسٹری کو ایک لوکل پروڈکٹ جو ہے کوالیٹی پروڈکٹ جو ہے بہت ہی افوڈیبل پرائس میں یہاں پر اویلیبل ہوئی ہے اس سے ہمارے ملکہ ذرہ مبادلہ بھی بچا ہے اور یہاں پر لوکل کمپنیز جو ہیں ان کے لیے ایک اویلیبلیٹی بھی بنی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک امپلائیمنٹ اپرچونیٹی دو سو ڈائیسو لوگوں کے لیے یہاں پر ہم نے انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے ہم نے جنریٹ کی ہے یہ بنتا کس سے ہے یہ الحمدللہ ہم یہاں پر لوکل رو مٹیریل رائس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ دیا ہوا ہے پاکستان میں اسی کو ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر جو کھانے والا چاول ہے وہ الحمدللہ پاکستان سے ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے اور اس کا جو رو مٹیریل میں جو ٹوٹا چاول جس کو کہتے ہیں بروکن رائس کہتے ہیں وہ ہم اس ایزا رو مٹیریل اپنی پرڈکٹ بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں یوز کسی ہوتا ہے آپ کا پرڈکٹ ہمارا پرڈکٹ فارما کے اندر بیسیکلی جو کھانسی کے شربت ہو گئے آپ کے نیوٹریشنل سیرپس ہیں اور نیوٹرسیوٹیکل پرڈکٹس ہیں ان کے اندر یہ سیرپ جو ہے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہماری کاسمیٹک پرڈکٹس ہیں ان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے پھر کنفیکشنری اورینٹیڈ جو کمپنیز ہیں وہ بھی جو شگر فری پروڈکٹس آپ کی بنتی ہیں جیسے آپ کی ٹوٹ پیس وغیرہ ہیں ان کے اندر یوز ہوتا ہے یہ آپ کے پروڈکٹ پر لوگوں کے کیسے ریویوز ہیں ہماری پروڈکٹ پر الحمدللہ اچھے ریویوز ہیں ہماری کمپنی جو ہے وہ سیٹیفائیڈ کمپنی ہے آئیسو سیٹیفائیڈ کمپنی ہے FSEC 22000 سیٹیفائیڈ کمپنی ہے اس کے لاوہ ہم آرگینک بیس پروڈکٹس بھی کر رہے ہیں اور پاکستان سے ہم یہ پروڈکٹ الحمدللہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں آپ کو کیسے لگی آج کی ایکزیبیشن بہت اچھی لگی جو ہم ٹھیوریو میں پڑھتے ہیں وہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے اچھی لگ رہی ہے بیسے ابھی سٹارٹی کریے دیکھنا بھی آئی ہیں آپ کے ساتھ اور کون ہے یہی پورا گروہ پہ بیچھے جی ہم لوگ رائیس سٹارٹ سویٹنرز منیفیکٹرر ہیں اور ہماری پروڈکٹس جو ہے فوڈ اور فارما انڈسٹری میں یوز ہوتی ہے is one of their ingredients تو الحمدللہ ہماری پروڈکٹ میں کوئی کمپلین نہیں ہے اور ون آف دی بیس پروڈکٹس میرے بہت سارے کلائنس ہیں جن کو سپلائی جاری ہے اور they are more than satisfied with us ایکسپورٹ کرتے ہیں جی ہاں ایکسپورٹ ہمارے ایکسپورٹ ہمارے دوسری ٹیم ہے وہ ہی ایکسپورٹ دیکھتے ہیں وہ ہی فالو اپ کرتے ہیں پین اینڈسٹی جو ایک کافی بڑا گروپ ہے دا لیڈنگ فارما پلاسٹک پیکچنگ مینفیکٹر ہیں یعنی جتنی بھی فارما کمپنی ہے ان کی ہم پلاسٹک بوٹلز کیپ اور جو بھی پیکچنگ میٹریل ہم بناتے ہیں الحمدللہ پاکستان کی کافی نون کمپنیز ہیں جسے ہم کام کر رہے ہیں اور ان کو ہم اچھی پروٹک بھی دے رہے ہیں اور نئی چیزیں بھی ہم انٹریڈیوز کے رہے ہیں ابھی ہم نے ریسلٹی میرے چھوٹے بیٹے ہیں محمد اسفن خان اور ان کے نام پہ کمپنی ہے فین ٹکنالوجی ہماری کمپنی ہے میرے کمپنی فین انڈسٹریز اور ان کی کمپنی فین ٹکنالوجی فین ٹکنالوجی پہ ہم 3D پینٹرز لے کے آئے سیل کرنے کے لیے اور اس کی مختصری چیزیں فین ٹکنالوجی جو ٹوٹل بیس کر رہا ہے ٹکنالوجی پہ تو اس حوالے سے ہم نے بہت ساری نئی نی چیزیں پروٹک بنایں گے فین ٹکنالوجی جو سب سے خاص بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں جو مشین لے کے آئے وہ 3D پینٹرز ہیں 3D پینٹرز کی خاصیت یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی مول بناتے ہیں کسی کمپنی کے لیے تو وہ کسی ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ دائرے پہلے ان کو ایک پروٹو ٹائپ ہمیں دکھانا پڑتا ہے تو ہمیں اس حوالے سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ہم نے ہی مشین لگائیں 3D پینٹرز اور اس کے اندر ہم کو پروٹو ٹائپ بنا کے جو سیم ٹو سیم ایکچوال کے قریب ہوتا ہے نیرس یعنی انیس بیس کے ایسے ہیں تو جب ان کو چیز بنا کے دے دیتے ہیں جو کہ بہت ہی کم کانس میں ہوتی ہے تو وہ سوا سے اس کو فائنل کرتے ہیں پھر اس کے ان کو حسلہ بلاند ہوتا ہے اور وہ ہم سے بھی مول بنوانے سے اس طرح سے ان کی سیٹسپیکشن بھی ہوتی ہے اور ہماری ہوتی ہے اس کے لابے ہم نے فرین ٹیکنوجی میں ابھی جو ہے یونیو سٹریز مہارا جو ہے جیسے بڑی بڑی انسٹرین کر رہا ہے یونیو سٹری علام سے تو ان کو ہم نے ان کے سٹرینٹس کو جو ہے ایک جو ہے ہم انٹرنشپ آفر کر رہے ہیں اور ان کو کورس کر رہے ہیں نیکس من سے کورس ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اندر ہم ان کو بیسک نوہ دیں گے ڈیٹل مارکٹنگ کے بارے سے اور 3D پینٹر کے بارے سے اور ڈیزائنگ کے بارے سے انشاءاللہ تو یہ ہماری چیزیں ہیں اور ما شاءاللہ کافی اچھا رسپونس ہیں کافی کمپنی کے لوگ ہمارے پاس آرہے ہیں اور ما شاءاللہ ان کے رمارک سے ہیں کہ پورے سٹرول جو لگے ہیں ایکس پو میں اس میں سب سے اچھا سٹرول سب سے نولیج والے سٹرول اور سب سے ما شاءاللہ بیسی سٹرول آپ کا ہے آپ لوگ بہت اچھی ایڈیوکیشن میں دے رہے ہیں اور لوگوں انفرمیشن میں دے رہے ہیں آپ کے جو موڈل سے یہ میڈیکل سے ریلیٹیڈ ہیں یا پھر دوسرے بھی موڈل سے آپ بناتے ہیں ہماری جو 3D پینٹر ہے وہ جو ہے پروٹو ٹائپ چیز بناتے ہیں اب اس میں جو ہے ہم فارما کی چیزیں بناتے ہیں یا جیسے خاص طور پر جیولی آپ لوگ یہ پہنسی ہیں وہ اس کے ہم موڈل پہلے بنا کے دیتے ہیں پھر وہ جو دکاندار جو ہے خواتنگ کو دکھاتا ہے بھئی یہ آپ کو یہ چیز سے آئیے تو وہ پروٹو ٹائپ ہوتا ہے وہ اس کو پھر فائنالی جو ہے وہ گولڈ کے اندر کنبرٹ کر دیتا ہے تو اس کا ایڈوانٹی یہ ہے کہ آپ کو بیفور آپ فائنال پروٹیشن سے پہلے آپ کو ہم ایک جس آپ کو ایک سیمپل دکھا دیتے ہیں جو کہ وہ کوئی بھی بنا ساتھا ہے اس کے لئے ہم کوسیمیٹک کے لئے ہرٹو پارٹس کے اندر کوئی بھی چیز یہ پروٹو ٹائپ میں ہم کچھ بھی بنا ساتھا ہے آپ کے ہمیں مک بنا دیں آپ کے پہن بنا دیں آپ یہ مائک بنا دیں ہم وہ بھی بنا دیں گے تو یہ آپ ہمارا ٹیکنالوجی کے اسٹرول ہے اس کو وزیٹ کریں تو آپ کو زیادہ چیز سمجھ میں آئیں گے سر مجھے بتائے کہ آپ کی کمپنی کراچی میں ہے ہماری کمپنی کراچی بیس ہے اور اس میں ہمارے لیکن ہم اوورال پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ہماری ایک کمپنی ہے ہماری تین سے چار کمپنی ہے ماشاءاللہ پورے گروپ ہے اور الحمدللہ ماشاءاللہ سے جتنی بھی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں وہ ہمارے سیٹسفائید کسٹرمہ ہیں سارے اور یہ آپ ان کو دکھائیں یہ سارے کمپنی کی آنرز ہیں جو کے سامنے تصویح لگی ہیں جن کے ساتھ میری پچھر بھی ہے اور ظاہر باتیں وہ ان سے سیٹسفائی ہیں ہم سے کام بھی کرا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ان کی اچھے ریلیشنشی میں آسفن خان ہوں میں فرنٹ اکنوزیز کا ڈریکٹر ہوں میں آپ کے اس کے بارے میں سوڑا سا بزادتا ہوں یہ 3D پرنٹنگ اکنوزیز ہے اس میں یہ جتنے بھی پروتر ہے میں پڑکک میں 3D پرنٹنگ پروترائی میں جب کچھ پلسٹک میں کچھ چیز پرنٹٹرین میں یہ ہمیں گزیل میں کی اپس پرنٹر ہیں یہ دیکھیں آپ جانسے رول میں یہ پلو میں ہے اس میں جانے کی یہ نوزل سے ہیٹ اپو کر لے بائی لے کو سکر کر ریلے لے ہمیں دوسرا پرنٹر ہے یہ پرنٹر ہے اس میں اس کے پلو میں یہ پوڈل میں اس میں یہ پوڈل سے اس کے بعد یہ ریزن میں کمٹیٹ کر دیتا ہے اس کے دفرن ٹائپ فلیکسیبل بارڈلز ہوتی ہے اس میں سب اس میں یہاں پہ انکلوڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک ہاتھ میں سیمپل دکھاتے ہیں یہ ایک مولڈنگ میں بنایا ہے اور یہ ہم نے 3D بنایا ہے جس سیم ہے بلکل بیسی اس کا ایسی نوز سائز اور اس کا جو نیک ہے بلکل بیسی ہے وہ میں جان Земل کی دیکھیں بھی رکھی اور اس درخواستر کی ایک ایک سر پوٹی چیزیں بنایا ہے آپ کمپیوٹر میں چیزیں بناتے ہیں تو یہ ماشین اس میں پھر موڈل نکال دے ہیں جی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا صفیر ہوتا ہے اس نے 3D دکھر اس کے دیتے ہیں اس کے اندر یہ یہ پہلی اس کی پوٹی تیزائنی گی ہے پھر ایک جف کے اندر آکے اس میں پرسلڈ ہو جاتے ہیں شکریہ پر، کی بتوجہ ان کی جو دیکھیں تو مکر آپ نے کی خف�� کیا سکتے ہیں اپنا شکریہ پر کریں گے ہمارے تعلق فارمارسٹ کے لئے ہم اگلے پر یوپسکٹ پر زیادہ تعلق بیٹھیں لیکن جو دینٹل لوگ، یہ رکے ہیں جو زندگی پر ی problیار پر رادی ہو گئی جم دیکھ سکتے ہیں تمہیں یہ جو دینٹل کے پیسز میں بنائے ہو جیسے صورت جو دینٹل کے پیسز بنائے ہوگئی تو یہ سب اس کے کیسزم بنا کے جو سیلر ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں پھر اس کے اندر پر وہ جولی کو پکلا کے جو بھی پروسیس ہوتا ہے وہ کمڈیٹ کرے جیس کو بنا لیتے ہیں ہم اس کا دیزائن بناتے ہیں ہم یہ سرویس دے رہے ہیں اور آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا کوئی دیزائن ہمیں دے ہیں آپ کے باس کوئی امیجنیشن دماغ میں ہی ہے تو ہم اس کو آپ کے سامنے بنا کے دکھا دیں گے لگوں کے کے بے اچھے ریویوز ہیں آپ کے اس کام پر لوگوں کے بہت اچھے سٹرونگ ریویوز ہیں کیونکہ یہاں پہ جو آہ رہے ہیں ان کے زہادہ بتا ہے لوگ کوئی بھی لوگ میں یہاں پہ 3D کو دکھانی رہے ہیں ہمارے اس لئے کہ ہمارے فارمتشکل میں بہت بھی ہے گا ہم کوئی بھی بارے لوتی کو پہلے 3D میں بنا کے اس کا سیمپل بنا کے اپرووٹل لے لیتا ہے اس کے بعد پھر اس کا مولدنگ پر پروسس پر جاتا ہے تو ہمارے دن بہت کامیاب چیز رہی ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ ہے مشین ہے جو کیپشول سورٹ کر یہ جو کیپشول پاس ہوگی مطلب جو بلکل پرفیکٹ ہوگی ٹوٹی ٹوٹی کچھ کوئی مسئلہ جس میں نہیں ہوگا وہ اس باسکٹ میں آئے گی اور جو ریجیکشن ہوگا وہ یہاں پر چھوٹا سا باسکٹ رکھا ہوئے اس میں چلی جاتی ہیں دیکھتے ہیں ریجیکشن میں کیا کیا آیا ہے ریجیکشن میں دیکھیں یہ ساری ریجیکشن ہے یہ دیکھیں کھلی ہوئی ہے اور ساری خراب آپ کی ادھر آئیں گی ریجیکشن والی اور پاس جو ہوں گی وہ اس طرف جائیں گی یہ مشین ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کا مشین جو ہے اس میں چیک کریں جو چیزیں صحیح ہوتی ہیں وہ اس باسکٹ میں کرتی ہے اور جو چیزیں خراب ہیں وہ اس باسکٹ میں کریں گی سنر اس مشین کے بارے میں بتایا گو یہ دیکھیں یہ بلسٹر مشین ہے اور پلس ایلو ایل ہے اس کے اندر آکشن یہ ہے کہ ہم اوپر ہاپر میں ٹیبلٹ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد یہ آٹومیٹک جو ہے اس کے اندر فیلنگ ہوتی ہے اور بلسٹر بن کے آگے جو نا پیکٹ نہیں لیا ہے پہلے یہ بنتا ہے جو پیکٹ بنتا ہے اس کے بعد پھر ٹیبلیٹ بھی اس میں فیل ہو کر پھر آگے جا ٹیبلیٹ بھی اس کے اندر فیل ہوتی ہے اوپر یہ اوپر لگا ہوا یہاں ٹیبلٹ ڈالتے ہیں اوپر میں اس کے اندر فیلنگ ہوتی ہے اس کے بعد جو یہ پیکٹ ہوتے ہوئے وہاں سے آخر میں نکل جاتی ہے آٹومیٹک ہے انہی کہ اس میں کسی بندے کے ضرورت نہیں ہے آٹو فیٹنگ ہے آٹو خود ہی اٹھا کے رکھتی ہے اور آگے خود ہی پورٹن میں جامع کرتی ہے اگر اس میں کوئی ٹوٹی ہوئی ٹیبلیٹ چاہے تو یہ ٹوٹی بھی ٹیبلیٹ کا بھی آکشن ہے رییکشن اس کے جو ہے نا وہ الگ نکل جاتا ہوگا یہ مشین میں نے بیسے دیکھی یہ میڈیسن کمپنی یہاں کراچی میں ہے فارما میں یہ جو ہے نا کراچی کے بہت ساری کمپنی ہیں جس کے اندر ہم لوگ یہ دے رہے ہیں اور یہ کافی مشین لی ہے اس سے بڑی بھی ہے چھوٹی بھی ہے اس مختلف قسم کے موڈل ہے ٹو سیونٹی، ٹری فیفٹی اس طرح کر کے بہت ساری مشینیں ہیں کسٹمر کے پر ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو جو مشین چاہیے تو ہم اس کو وہ پروائیٹ کرتے ہیں وویس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں